تھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گھرا ایک چھوٹا سا جزیرہ جہاں تمام مسلم دنیا کو قتم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی اسے کسی اور جگہ تلاش تھی اپنے ماں باپ اپنی شناخت اپنے مذہب کی اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پنسا ہوا تھا جو اسے کچھا چھوٹا جانا چاہتے تھے لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چھن چکی تھی محبت نفرت سنسنی سبھربور لہرنگ تاستان محافظ 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 مجھے کیا معلوم جناب مجھے تو پچھلے چوک پر ملی تھی کالی چادر روڑ رکھی تھی لیکن خوبصورت تھی میں نے چارہ ڈالا چل بھائی خوبصورت بھی نکل آئی دوسرے نے کہاکہ لگایا لگتا ہے اب تجھے خود جانا پڑے گا بکواس مت کرے بابو بھائی نے اس کی سچ بیانی پر خفقی سے کہا میں ابھی آیا چل میرے ساتھ وہ مجھ سے بولا میں اسے ہوتل سے لے کر باہر نکلا تھا میں جان پوچھ کے ذرا آگے تھا فرنا وہ مجھے ہوتل کے دروازے پر بھی روک سکتا تھا میں برابر والی بند دکان کی طرح بڑا جس کے سامنے ہماری گاڑی کھڑی تھی آس پاس کوئی نہیں تھا حسن علی اور ڈائیور غائب تھے ایک لمحے کو میں چکرا گیا تھا وہ دونوں کہاں چلے گئے تھے اچانک اکیب سے بابو بھائی نے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا چل دی بول شوکرے کیا بات تھی خاتون نے کہا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہیں معلوم ہونی چاہیے میں نے دل میں حسن علی کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا چل دی بول اس نے جلا کر کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں میری مشکل حسن علی نے آسان کر دی تھی اس کی آواز سن کر میں نے سکون کی سانس لی تھی اس نے بابو بھائی کو آگاہ کیا تھا یہ جو چیز تمہاری کمر سے لگی ہے اسے پسٹول کہتے ہیں کوئی بھی غلط تھرکت کی تو ریڑ کی ہڈی کے دوڑ ٹھکڑے کر دوں گا حسن علی کے لحظے میں ایسی سفاکی تھی کہ میری جسم سنسنی سی دھوڑ کی تا جانے بابو بھائی کا کیا حال ہوا تھا برحال جب حسن علی نے اسے کار میں بیٹھنے کا حکم دیا تو بلا چوچران کی ایک کار میں بیٹھ گیا آگے بیٹھا اور گاڑی فوری طور پر روانہ ہو گئی میں نے مڑ کر دیکھا بابو بھائی کے چہرے پر ہواییاں اڑ رہی تھی تم نے مجھے دھوکا دیا اس نے ہوت پر زبان پھیرتے ہوئے کہا فضول بات امت کرو حسن علی نے اسے چھڑک دیا اور اس دوران وہ اس کی تلاشی لے رہا تھا اس کے پاس سوائے پرس چابیوں اور رمال کے کچھ نہیں تھا تینوں چیزیں حسن علی نے اپنے قبضے میں کر لی پھر مجھ سے کہا دیکھو آگے کھانے میں گلاسز رکھے ہیں وہ دو میں نے ریش بورڈ کا خانہ کولا اندر بڑے چیشوں والے گلاسز تھے جو کچھ جسامت کے تھے کہ آنکھوں پر لگانے سے وہ پوری طرح آنکھوں کو ٹھانپ لیتے تھے ان کے چیشیں تحریک تھے ان کے آر پر دیکھا نہیں جا سکتا تھا میں نے انک پیچھے حسن علی کو دی اس نے اسے بابو بھائی کی آنکھوں پر فٹ کر دیا پندرہ منٹ بعد ہم کلیفٹن میں اس کوٹھی میں تھے جہاں ساحل سے پکڑے جانے والے چاروں لفنگے بھی کہتے ٹرائبر حسن علی کے عدایت پر اسے اندر لے گیا اسے الگ رکھنا اور صبح تک خواہر رکھنا اندر جاتے حسن علی نے گاڑی چلا دی تھی کچھ دیر بعد ہم جمشید پیلس میں تھے میں نکار سے اترتے ہوئے کہا یہ بتائی استاد مہترم کہ وہ مہپارہ سے کیا کہوں وہ تو غصے میں ہوں گی کچھ نہیں تو مدبہ قدموں جا کر خاموشی سے سوچاؤ افسوس کہ میں شہر نہیں ہوں میں نے سر ہرایا وردہ اس ترکیب پر عمل کرتا مہپارہ کو دھوکا دینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو پھر جا کر اس کے سوالوں میں باقی رات بھی گزار دو یہ کہ اگر حسن علی لمبے لمبے قدم اٹھا تھا پیلس کے ایک بھی حصے میں باقی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں پیلس کی آلہ سٹاف کی کمرے بھی تھے میں نے حسن علی کے مجھفرے پر عمل کیا اور دبے قدموں اوپر پہنچا مہپارہ کے کمرے میں تاریکی تھی یعنی وہ سو رہی تھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا اپنے کمرے میں داخل ہو کر ہمیں نائٹ بلپ چلایا اور مہپارہ کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کہری سانس لی اور تیز روشنی چلا تھی وہ ہنگنگ چیر پر چھولتے ہوئے خاصے غصے میں لگ رہی تھی آپ جاگ رہی ہیں اتنی رات کے میں نے گڑ بڑا گڑ کہا جی اور جناب کہاں سے تشریف لارے ہیں اتنی رات گئے انہیں تنزیہ لہجہ میں کہا یہ اب حسن سے پوچھئے گا وہی مجھے لے کر گئے تھے میں نے ڈٹائی سے جواب دیا کہاں وہ غصے سے بولی اب بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے میں نے سر جکاتے ہوئے کہا رات دو بجے تک ہم ایک خاتون کے کھر میں تھے مہپارہ کا چہرہ اتر گیا تھا یوسف مزاک مت کرو آپ کی قسم میں مزاک نہیں کر رہا یک دم ان کے تیش کے ٹمپریچر میں بے پناہ اضافہ ہو گیا کون ہے وہ حرافہ جس سے حسن ملنے گیا تھا معلوم نہیں میں تو وہاں خاموش بیٹھا رہا تھا اور سب دیکھتے رہے بے غیرتی سے اس میں بے غیرتی والی تو کوئی بات نہیں تھی مجھے حسن سے یہ امید نہیں تھی مہپارہ روتے نوالی ہو رہی تھی آج جو کچھ میں نے دیکھا اس کی امید تو مجھے بھی نہیں تھی میں نے افسوس سستری لائے اور انٹرکام اٹھاتے ہو ان سے پوچھا آپ چائے پیئیں گی میں کسی کا خون پیوں گی وہ دانت کچھ کچھا کر بولی اوکے میڈکیشن کا نمبر دباتے ہوئے کہا ایک چائے اوپر لے آؤ جمشید پیلس میں نائٹ سٹاپ بھی تھا جن میں ایک عدد باورچی بھی تھا رات کو اگر کسی کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی تو اسے ہر شہر تازہ مل سکتی تھی میں نے مہپارہ کی طرف دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا جازہ میں نے اگل دیا کہ میں نے انہیں سچ ہی بتایا تھا لیکن کسی اور پیرائے میں اس سسنہ میں چائے آگئے اور اس کی چسکیاں لیتے ہو میں نے انہیں اب تک کے روداد سنا دی روداد ان کے لیے خاصی سنسنکے ثابت ہوئی تھی پوری بات سن کر انہوں نے میرے بال پکڑ لیا اچھا تو تم اب مجھے بھی چکر دینے لگے ہو خدا نہ کرے میں نے شرمندہ ہو کر کہا پہ ذہن میں ایک بات آئی اور بے اکتار موں سے نکل گیا آپ کا رندے عمل دیکھ کر مجھے شرارت سوچنے لگی اگر آپ کا دل دکھا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں بکو مت انہوں نے مجھے خود سے لپٹا لیا بیٹے بھی ماں ان سے معافی مانگتے ہیں میں کبھی تمہاری کسی بات پر ناراض نہیں ہو سکتی سمجھے مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گھنے درخت کے سائے تلے آ گیا ہوں جمشید پیلس میں دو ہی ہستیاں تھی جو مجھے سکون دیا کرتی تھی ایک مہپارہ اور دوسری کازل مہپارہ مجھ سے صرف سولہ سال بڑی تھی اور دیکھنے میں اپنی عمر سے کہیں کم نظر آتی تھی نواقف لوگ انہیں آسانی سے کالیج کرل سمجھ سکتے تھے ان کے حسن میں کوئی کلام نہیں تھا اور وہ بھرپور شاوان بھی تھی اس کے باوجود وہ میرے ساتھ بلکل ماں کی طرح پیچھ آتی تھی اور میں نے ایک لمحے کوئی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں نہیں ہے ساری بات سن کر انہوں نے مجھے بستر پر لیٹ کر سونے کا حکم دیا اور لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی چاہے بھی کر رہی سہی نیند بھی اٹھ چکی تھی میں مہپارہ اور حسن علی کے بارے میں سوچن لگا وہ اپنی عمروں کا سنہرہ دور کبھا رہے تھے میرے دلی خواہش تھی کہ وہ ایک ہو جائیں اور جمشید پیلس سے نکل جائیں جو ان کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا جمشید علی نے اس قید خانے تک لائے تھے اور اب انہیں رہا کرنے پر آوادہ نہیں تھے رات آنکھوں میں کاٹ کر میں سکول چانے کے لیے اٹھ گیا خالانکہ میرا جانے کو دل نہیں چانا تھا مگر ایک اہم ٹیسٹ آ گیا تھا یہ ٹیسٹ سالانہ رپورٹس کا ایک حصہ تھا اور تمام تر غیر نصابی سرگرمیوں کے بابچود میں تعلیمی میدان میں اپنے مایار کو برقرار رکھنا چاہتا تھا میرے ذہن بوجل ہو رہا تھا البتہ حسن علی بلکل ترو تازہ تھا جیسے رات بھر گھوڑے بیج کر سوتا رہا ہو وقار کے پاس میرا منتظر تھا اس نے ماپارہ کی کھورنے پر نظریں چھرائی تھی میں نے یوسف کی تربیت کے لیے جو حاصول مقرر کیے ہیں ان کے مطابق یہ رات نو بجے کے بعد پہلے سے باہر نہیں جا سکتا انہوں نے کسی قدر سخت لاجمہ کہا آہندہ میں خیال رکھو گا حسن علی آہستہ سے بولا اور تم بھی یوسف اوکے میڈم میں نے تعویداری سے کہا ہم سکول روانہ ہوئے راستے میں موقع پاتے ہی میں نے حسن سے پوچھا اس نے کچھ گلا کچھ نہیں حسن علی نے باہر دیکھتے ہوئے کہا مجھے کسی قدر مایوسی ہوئی لگتا ہے آپ کے آدمیوں نے اس پر صحیح سے میند نہیں کی انہیں اس کا موقع ہی نہیں ملا حسن علی نے گہری سانس لی اس سے پہلے بابو بھائی نے خودکوشی کر لی خودکوشی میرے موہ سے بے اختیار نکلا اس لئے میری نظر بینڈ شیلڈ پر پڑی ایک دیو حیکل ٹک سیدھا کار کی طرف آ رہا تھا کمان جوزف اس نے گلی سے اشارہ کیا کیا بات ہے میں کیوں باہر آؤں میں نے اپنی جگہ سے ہیلے بغیر کہا وہ مسکر آیا تم سوال کرنے کی پوزیشن نہیں ہو جیزا بہتر ہے جو کہا جائے وہ کرو کہ اگر تم کہو کہ میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں تو یہ میرے بس سے باہر ہوگا میں نے مطانع سے کہا اور باہر آ گیا مجھے معلوم تھا کہ مضاہمت کا فائطہ نہیں ہے میرے باہر آتے ہی دروازے پر دوبارہ تالہ لگا دیا گیا میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجن لگی تھی جانگری صرف مجھے لینے آیا تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے انتظار کرنے کے کہ مستقبل میرلی اپنی پٹاری سے کیا لاتا ہے کیم کیا ہاتھی میں ایک جیپ کھڑی تھی اسی ساکھ کے جس پر ہم نے بندرگاہ کی سرنگ میں سفر کیا تھا مجھے حیرت ہوئی جب جانگری نے مجھے اپنے برابر والی نشست پر بیٹھنے کو کہا ہمارے ساتھ کوئی کارڈ نہیں تھا حیرت ہے تو مجھے ایسے ہی لے جا رہے ہو کیا تمہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا میں نے چھپتے ہوئے لہجہ میں پوچھا اس نے جیپ اسٹارٹ کے ہستے ہوئے بولا مجھے یقین ہے کہ تم اکل مند آدمی ہو اور کوئی ہماکت نہیں کرو گی ایک منٹ ذرا جیپ روکو کیم سے باہر آنے پر میں نے کہا اس نے جیپ روک لی تھی لیکن ساتھ ہی ایک ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیا چاہی جس میں کوئی ہاتھیار تھا میں نے زمین پر جیپ کی روشنی میں کچھ چیز تلاش کی اور مجھے ایک لکڑی اپنے کام کے مل گئی تھی یہ دو فٹ لمبی اور تین انچ موٹی خاص سکتہ نہیں تھی میں نے اسے جان گرے کے سامنے کیا اور پھر یک دم اس پر ہاتھ مار کر اسے دوڑ ٹکڑے کر دیا اگر ایسے ہی میں تمہاری گردن پر ہاتھ مار کر دوڑ دوں تو میں نے کہا اس کے آنکے ایک لمحے کو چمکی تھی اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری تو میں ایسا کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس جزیرے کا ایک ایک فرد تمہاری تلاش میں لگ جائے گا اور خواب کا کہیں بھی تم چھپ چاؤ یا تمہیں ٹھونڈ نکالیں گے ابھی تم پر کوئی الزام نہیں ہے لیکن میرے قتل کی سزا تمہیں بہت خوفناک ملے گی اگر مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے تو پھر تم نے مجھے قید کیوں رکھائے احتیاطاً وہ بولا جب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تم کوئی غلط حرکت نہیں کرو گے تو تمہیں آزادی مل چاہے گی اس جزیرے سے بھی یہ ممکن نہیں ہے اس نے کہا یہاں سفرار بھی ممکن نہیں ہے جزیرہ بہیرہ عرب اور بہیرہ ہند کے سنگم پر ہے اور جہاں سے نزدیک ترین سرزمین بھی سات سو مل دور ہے جزیرے کے چاروں طرف فولادی جال بچے ہوئے ہیں جن سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا ان جالوں کے اندر خونخار شارک مچھلیاں موجود ہیں جال سے باہر ہماری موٹر بورٹس مسلسل گشت کرتی رہتی ہیں جزیرے کے تمام ساحل زیر نگرانی ہیں ان حالات میں یہاں سے فرار صرف دیوانی کا خواب ہو سکتا ہے اس کا لہٰجہ فاتحانہ تھا میں نے ساری رائے اور واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گیا اس نے جیپ آگے بنھا تھی یہ اچھی قسم کی سڑک تھی جس کے دونوں طرف سروکامت ترک تھے میں نے محسوس کیا کہ جیپ قصبے سے باہر کی طرف جاری تھی ابھی تک میں نے قصبے کو باہر ہی سے دیکھا تھا جیل آبادی سے ہٹ کر تھی سڑک قصبے سے گھوم کر پہاڑی تھلوان پر واقع جنگل کی دوسری ترک جاری تھی اچانک جیپ نے ایک طویل موڑ لیا اور ہم ایک گیٹ کے سامنے پہنچ گئے جس کے دائیں بھائے خاردار تاروں کا طویل سلسلہ جا رہا تھا یہ جزیرے کا مشرقی حصہ تھا بلندی کے وجہ سے کچھ فاصلے پر نرم ریز سے سر ٹکراتا سمندر صاف نظر آ رہا تھا فلادی گیٹ کے برابر میں پول پر نصف تیز روشنی جل اٹھی ایک گارڈ قریب آیا ایڈینٹی پلیز اس نے کہا جانگری نے ایک کارڈ اس کی طرح بڑھا دیا گارڈ نے کارڈ پر لگی تصویر کا جانگری کی صورت سے موازنہ کیا اور بولا ویری فائن لیکن یہ کون ہے یہ میرے ساتھ ہے کارڈ پر میں ایک فرد کو اپنے ذمہ داری پر ساتھ لے جا سکتا ہوں ہوکہ آپ یہاں سائن کریں اور اس کا نام لکھیں دالنے والے انداز میں کہا اندر سے یہ علاقہ کسی باغ سے مشابہ تھا چاہ بجا گارڈن لائٹ سے روشن تھی ایک جگہ کچھ وارٹر لینڈ ٹائپ کی چیز تھی جان لوگ پانی میں کھل رہے تھے یا سویمنگ کر رہے تھے ان میں ایک بڑی تعداد سنفن نازو کی تھی جن کے وجود سے اس رات کی رنگینیاں دو آتشاہ ہو رہی تھی ان کے کھنک تک کہہ کے یہاں تکا رہے تھی تم نے تو یہاں جنت بسا لی یا میں نے تنس کیا ہاں ہم لوگوں کو جنت یہی ملے کی اس نے بے پروائی سے کہا اور جیپ ایک تو منزلہ امارت کے سامنے روک تھی جو مکمل طور پر تاریخی میں ڈوبی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا کہ امارت کے اندر ایک بھی منتنفس نہیں تھا حتیٰ کہ صدر دروازہ بھی تاریخی میں تھا میں جانگری کے ساتھ دروازے تک پہنچا اس نے دروازے پر دستک دیت ہو یوں لگا جیسے الہ دین نے کھل جا سم سم کہہ دیا ہو دروازہ کھلتے ہی رنگ اور روشنیوں کا ایک سیلاف سا باہر کی طرف نکلا تھا چور سے کان بڑی آواز سنائے نہیں دے رہی تھی دراصل یہ ایک نائٹ کلب تھا جہاں کان پار دینے والی موسیقی پر جسم ترک رہے تھے اندر ایک ایسی بو تھی جو صرف اس قسم کی جگہوں پر محسوس کی جا سکتی ہے یہ سگریٹ، سگار، شراب، پرفیوم اور چوان جسموں کے ملی چولی محک ہوتی ہے ہمارے اندر جہاں تھی دروازہ بند ہو گیا اندر سے پوری آمارت دراصل ایک حال تھی جس کے ایک گوشے میں بار بنا ہوا تھا سامنے کاؤنٹر کے سامنے سٹرول رکھے تھے بار سے ذرا آگے میزے لگی تھی اور سامنے کا پورا حصہ ایک بال روم پر مشتمل تھا جہاں رنگ برنگی روشنیوں کا سیلاف آیا ہوا تھا اس کے سامنے ایک اسٹیج نماز جگہ پر ایک شخص جس نے اپنے سر کے بالوں کو دنیا کے تقریباً ہر رنگ میں رنگ رکھا تھا وہ جنونیوں کی طرح اپنے سامنے موجود دو شیزہ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا پیانک شور کا منبع اس کے اکم میں رکھے چار عدد قد آدم سپیکر تھے بے پناہ شور میں گلوکار کی آواز سننا تو ایک طرف صحیح سے موسیقی پر سنائی نہیں دی رہی تھی بلکہ یہ موسیقی تھی کہاں یہ تو خون کو کھولا دینے والی آوازیں تھی جنہیں سن کر اچھے بلے سنجیدہ آدمی کا بھی کچھ کرنے کو دل چاہتا تھا مثلاً اس شخص کا خون جس نے اس قسم کی موسیقی ایجاد کی تھی رہی سے ایک اثر وہاں ناچنے والوں کی ہزیانی آوازوں نے پوری کر دی تھی میں نے جانگریے سے کہا اگر تم مجھے سزا دینے لائے ہو تو تم اپنے مقصد میں سو فیصد کامیاب رہے ہو کہ میں یہاں رکنا نہیں اس نے کہا تو میں محض ہونٹوں کی جنبوی سے سمجھ سکا تھا جیسے اس نے میری بات سمجھی تھی وہ سیدھا بار روم کی طرف گیا اس نے ایک ڈبل پیگ لیا اور اندلوارے حصے کی طرف بڑھا ہمیں ناچنے والوں کی درمیان سے گزرنا پڑا تھا پہ اتنا حجوم تھا کہ ہمیں وہ مشکل راستہ مل رہا تھا گداز دمکتے جسموں کی درمیان سے گزرنا ایک سنسنی خیستے جربا تھا جبکہ خواتین عملا جامعے سے باہر ہوتی جا رہی تھی چند ایک تو میرے گلے لگ گئی تھی انہوں نے حلق تک پی رکھی تھی لیکن ناچنے پر موسر تھی انہوں نے میرے کان میں چلا کر کہا ٹام تم کہاں چلے گئے تھے میں حیری ہوں میں نے اسے ایک تردہ کیلہ ایک اور جگہ دو لڑکیاں شرارت پر عمادہ تھی وہ جسم سے جسم ملائے موسیقی کی لہروں پر ڈول رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے درمیان سے گزروں خاصی جدو جہت کے بعد میں کامیاب ہو سکا اس پر انہوں نے ایک مشترکہ کیاکہ لگایا تھا چانگری حسرت سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس نے اہا بھر کر کہا کبھی میں بھی ایسے ہی مزے لیا کرتا تھا مجھے شک ہے کہ تم کبھی جوان بھی تھے میں نے کہا وہ میرے تبصر کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا اس نے جیب سے ایک چاہ بھی نکالی اور کتار سے بنے دروازوں میں سے ایک دروازے میں لگا تھی جب دروازہ کھلا تو میری الجن تو روکی دراصل یہ ایک لفٹ تھی اس نے اندر باری گریل کو ایک طرف کھسکایا لفٹ مختصر سی تھی لیکن بہت سبق رفتار اور بے آواز تھی میں نیچے کب پہنچا پتا ہی نہیں چلا اس نے گریل ایک طرف کھسکا کر دروازہ کھلا اور باہر آ کر اسے دوبارہ لاکھ کر لیا یہ شاید نیچے لفٹ تھی یہاں اوپر کی بجائے نیچے خاصی خاموشی تھی اتنی کہ سوئی گرنی کی آواز بھی آتی یہ پہلا لیول ہے چانگرے نے بتایا کس چیز کا میں نے اہمکانہ انداز میں دریافت کیا وہ مسکر آیا تو میں جھیپ کھایا ظاہر ہے کہ یہ نائٹ کلب کئی منزلوں پر مجتمل تھا اس کا اوپری حصہ محض ایک دیوکھاوا تھا اور اصل کلب اس کے نیچے تھا جیسا کہ عامتوں سے غیر کانوی طور پر چلنے والے کلب ہوتے ہیں پردے کی آڑ میں اصل کھیل کھیلا جاتا ہے اوپر نیچلے درجے کے اور نیچلی منزلوں میں اونچے درجے کے کسینوں کعبہ کانی اور تفریق کے دیگر لوازمات ہوتے ہیں ان جگہوں پر کروڑ پتی ایک رات میں لاکھوں اور ارب پتی کروڑوں لٹا دیتے ہیں مجھو اور پارٹی یاد آئی جو تیارے سے آئی تھی این ممکن ہے وہ آیاشی کے لیے اس جزیرے پر آئے ہوں جانگری اینڈ کمپنی نے اس جزیرے کو ان آیاشیوں کی جنت بنا دیا ہو کویا کذاکوں کا یہ گروہ محض کذاکی تک محدود نہیں تھا بلکہ انہوں نے کئی اور کاروبار بھی کر رکھے تھے اور یہ سب آپس میں مربوط تھے این ممکن تھا کہ یہ منشاعت اور اسلحے کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہوں یہ بہت منافع بخش کام تھے یہ ہزاروں لگا کر لاکھوں کمانے والی بات تھی جانگری کے ساتھ سا چلتے ہوئے یہ سب خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے لفت سے نکل کر ہم ایک مختصر تھی رہداری سے گزرے جس کا اقتطام اکوسی حال میں ہوا اس حال میں قدیم اور جدید انداز کو ملا کر ایز ہی آرائش کی گئی تھی کہ دیکھنے والا ایک ہی نظر میں مسہور ہو کر رہ جاتا ہے حال کے وسط میں ایک بلند گول چپوترے سے پانی سیڑھیوں سے پھسلتا نیچے آ رہا تھا ہر سیڑی مختلف رنگوں میں روشن تھی اس وارٹر فال کے اردگرد دانستہ اندھیرہ رکھا گیا تھا جس کے وجہ سے یہ اور نمائیہ لگ رہی تھی جانگری مجھے لے کر تاریخ حصے کی طرح بڑا ایک گوشے میں کھوڑے کی نال کی شکل میں سوفہ سٹھ تھا جس کے درمیان میں نصف دائرہ نمامیز تھی میز پر کئی اقسام کی شراب کی بوتلیں تھی بیئر کے ڈبے اور پانی مہاجام پہلے سے موجود تھا اس کے باوجود آپ کو کسی اور شہ کی خواہش ہو تو آپ بیرے سے کہہ سکتے تھے میز پر پھلوں سے بھری ایک ٹوکری بھی رکھی تھی اس کے ساتھ اندناس کے کٹے ہوئے نفیز ٹکڑے رکھے تھے کیا پیوگے جانگری نے اپنے لئے جام بناتے ہوئے کہا سادہ پانی میں نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا فیسے تم چاہو تو کافی منگوا دو اس نے ہاتھوں اوپر کیا ہی تھا کہ علادین کے چراغ کے جن کی طرح ایک ویٹر آ موجود ہوا یہ سر ایک کافی لیاؤ جانگری نے اسے آرڈر دیا ویٹر نے سر جکا ہے اور خاموشی سے چلا گیا مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے میں نے اس کے چہرے پر نظریں جواتے ہو پوچھا اس نے گھونٹ لیا اور ہونٹ ساف کرتے ہو بولا ابھی تو میں تمہیں یہاں سے روشناس کرا رہا ہوں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کہا مقصد تو ہے اس نے اعتراف کیا میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے لیے کام کرو یعنی کزاکوں کے لیے وہنسا کزاک یہ تو صرف سامنے کا ایک پہلو ہے ہمارے مقصد اس سے کہیں زیادہ آرہ ہے کیا تم کزاکی کر کے بھوکوں کا پیٹ پرنے جیسا کوئی کام کر رہے ہو اس کی سکم کی کردار ہمارے ہاں بھی ملتے تھے ایک ڈاکو تھا سلطانہ وہ بھی ڈاکے مار کر غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا نہیں وہنسا ہمارا مقصد اس سے بھی آلہ ہے ہم سرے سے غربت کا خاتمہ چاہ رہے ہیں ایسی باتیں تو حکمران بھی کیا کرتے ہیں میں نے مو بنا کر کہا غربت کی بجائے غریبوں کا خاتمہ ہی ہوتا رہتا ہے کہیں تم لوگ اس قسم کی کسی منصوبے پر کام تو نہیں کر رہے ہو ایک لمحے کو وہ شدت سے سنجیدہ نظر آیا لیکن دوسرے علمے ہنس دیا ایسی کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ رہو گے تو رفتہ رفتہ ہمارے مقاصد سمجھ جاؤ گے ان کے مقاصد تو مجھے سمجھے بغیر بھی نیک نظر نہیں جارے تھے لیکن یہ بات میں نے مو سے نہیں کہی میں جانتا تھا کہ مو بند رکھ کر انسان بہت سار مزائف سے بچ سکتا ہے بعض اوقات الفاظ انسان کو ناقابل بیان دشواریوں میں ٹال دیتے ہیں کیسے سمجھ پاؤں گا میں تو تمہارا قیدی ہوں کل سے تم آزاد ہو میری زمانت پر لیکن اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو میں بھی تمہیں سزا سے نہیں بچا سکوں گا تمہاری زمانت میں انس دیا تمہاری زمانت میری پشت پر تین لکیروں کی صورت میں موجود ہے کیا مطلب ہے